ریپ پیڑیتا کو اور درد دیتا ہے ٹو فنگر ٹیسٹ جو اسے کرے گا دوشی مانا جائے گا کیا ہوتا ہے ٹو فنگر ٹیسٹ جس پر سپریم کورٹ نے سنایا فیصلہ سپریم کورٹ نے سوموار کو ایک بڑا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے ریپ کیس میں ٹو فنگر ٹیسٹ کے استعمال پر سختی جتائی ہے جیسٹس دیوائی چندرچوڑ اور جیسٹس ہیما کولی کی بینچ نے یہ چیتاؤنی دی ہے کہ اس طرح کے ٹیسٹ کرنے والے لوگوں کو دوشی مانا جائے گا اور ان پر کارروائی کی جائے گی سپریم کورٹ نے سواست منطرالے کو نردیش دیا ہے کہ یہ تیہ کیا جائے کہ کسی بھی حالت میں یون اتکیڑن یا ریپ سروائیور کا ٹو فنگر ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے فیصلے میں افسوس جتاتے ہوئے کورٹ نے کہا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی ٹو فنگر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے تیلنگانہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سنوائی کی ہے جہاں کورٹ نے آروپیوں کو ریہا کر دیا تھا اب سپریم کورٹ نے انہیں اجیون کا راواز کی سجا سنائی ہے اب سوال یہ ہے ٹو فنگر ٹیسٹ کیا ہے یہ ایک مینوالی پرکریہ ہے اس کے تحت ڈاکٹر پیڑتا کی مینوالی جانچ کرتے ہیں کہ وہ ورجن ہے یا نہیں کئی سال پہلے ہی کورٹ نے اسے آسا ہوا دھانک قرار دیا تھا لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کئی راجیوں میں ٹو فنگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے سال 2019 میں پندرہ سورے پیڑتاؤں نے کورٹ میں شکایت کی تھی کہ کورٹ آدیش کے بعد بھی ان کا ٹو فنگر ٹیسٹ کیا گیا تب یاچی کا دائر کرمان کی گئی تھی کہ ان ڈاکٹروں کا لائسنس رد کیا جائے جو ٹو فنگر ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن اب ایک بار پھر یہ ماملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے کورٹ نے بھی اپنا پرانا رخ برقرار رکھتے ہوئے ٹو فنگر ٹیسٹ کی کٹھور شبدوں میں نندہ کی ہے کیندر کو بھی فٹکار پڑی ہے اور ان ادھیکاریوں کو بھی جو یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں ویشو سواست سنگٹھن یعنی WHO پہلے ہی ٹو فنگر ٹیسٹ کو انیتک بتا چکا ہے WHO نے کہا تھا کہ ریپ کے کیس میں اکیلے ہائیمن کی جانس سے سب کچھ پتا نہیں چلتا ٹو فنگر ٹیسٹ مانوہ دکار اُلنگھن کے ساتھ ہی پیڑیتا کے لیے درد کا کارل بن سکتا ہے یہ یون ہنسا جیسا ہے جسے دوبارہ پیڑیتا آنوبھاو کرتی ہے بھارت سمید زیادہ تر دیشوں میں ٹو فنگر ٹیسٹ پرتیبندیت ہے اور اب جو ڈوکٹر یہ ٹیسٹ کرے گا اسے اپرادھی مان کر سجا دی جائے گی باقی خبروں کے لیے دیتے رہیے جنسط اڈکو موسیقی